دس ایگزٹ پول آئے ساتھ نے کلیر بتایا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے جن میں سے پانچ دو کا ریشو ہے جس میں پانچ ایگزٹ پول کہتے ہیں کانگریس آ رہی ہیں دو کہتے ہیں بی جے پی بھی آ سکتی ہے اور تین ایسے ہیں جو آپ کو تھوڑا کنفیوزن کی حصتی میں ڈالیں گے تو یہ ساتھ کا ریشو جو ہے جو کلیر میجوریٹی بتا رہے ہیں کسی ایک دل کو جن میں زیادہ تر کانگریس کو بتا رہے ہیں اس کے بات میں کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی بلے بلے کیا ہو سکتی ہے تیرہ ماہی کو جو نعرہ دے رہے تھے بی جے پی گئی تیرہ ماہی بی جے پی گئی لیکن ایسا ہوگا نہیں ہوگا یہ تو اصلی نتیجوں کے ساتھ پتا لگے گا پھر بھی کانگریس میں اتصا تو دیکھنے کو مل رہا ہے حالکہ دعوے سے اُلٹ ہے دعوے تھے ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس کے ہاں بہومت کے آس پاس کانگریس دکھائی پڑتی ہے اور اس کو سمجھنے میں میری مدد کریں گے ورش پترکار سمیت عوستی جی لگاتار سارے چناؤں کے دوران آپ کو وہ اپنی بات کہتے آئے ہیں اور چناؤں کا ان کا گمبیر بشلیشن رہا ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھی ساتھ میں امروجالہ.com کے سمپادک جائیدیب کرنی بھی میرے ساتھ لگاتار بنے رہیں گے وہ اپنی بات رکھیں گے ساری انالیسس رکھیں گے لگاتار وہ بھی ان ایکزٹ پولز پر نظر بنائے ہوئے ہیں شروعات کریں اس سے پہلے کچھ آکڑے آپ کو بتا دیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا الگ الگ ایکزٹ پول میں یہ سپشت حصیتی دکھائی دے رہی ہے کہ زیادہ تر ایکزٹ پول اگر وہ بہمت کی بات کرتے ہیں یا اس پشت طور پر بتاتے ہیں کون دل آ رہا ہے تو پانچ ایکزٹ پول ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس یا تو بہمت کے پاس ہے یا بہمت حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہائر رینج کی طرف جائیں تو جن میں سے یہ آکڑے کچھ آپ کے سامنے ہیں اور یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ جو پی مارکیو ہے وہ چورانوے سے ایک سو آٹھ سیٹے دے رہے ہیں حالکہ یہ دیکھئے پھر بہمت سے تھوڑا نیچے ہی دکھائی پڑ رہا ہے اور جی ڈی ایس کی سیٹی الگ دکھائی دے رہی ہے وہیں یہ پول آف پولز اگر آپ دیکھتے ہیں جس میں ای ٹی جی سی این ایک ایکسس ماہ انڈیا، ٹوڈی ایس چانکیا اور میٹریز ہے یہ آپ کو کلیر میجوریٹی کانگریز کو دکھا رہے ہیں ان میں ہائیر رینج پر جائیں تو ای ٹی جی آپ کو ایک سو بیس، سی این ایکس جو ہے ایک سو بیس ایکسس ماہ انڈیا ایک سو چالیس، ٹوڈی ایس چانکیا ایک سو بیس اور میٹریز ایک سو اٹھارہ یہ ہائیر سائٹ کی سیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہیں اگر بات کروں اور اس میں ایکسس ماہ انڈیا نے تو ایک دم کلیر میجوریٹی جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کانگریز کی طرف سے جو راہول گاندی نے دعویٰ کیا جو ڈی کے شیو کمار نے دعویٰ کیا جو ملکہ ارجون کھرگن نے دعویٰ کیا ایک سو تیس سے ایک سو چالیس ایسی امید ابھی لگائے بیٹھے ہیں لیکن اگر بات کریں بی جے پی کی تو اٹھتر سے بانوے یہ ای ٹی جی کہہ رہا ہے سی این ایکس کہہ رہا ہے ایکسس ماہ انڈیا کہہ رہا ہے 62 سے 80 اور ٹوڈیس چالک کیا کہہ رہا ہے 92 سیٹے میٹیز کہہ رہا ہے 89 سے 94 اور جی ڈی ایس کا بھی بڑا دلچسپ پہل ہوئے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ 20 سے 25 سیٹوں کا کھیل جی ڈی ایس کر سکتی ہے ٹوڈیس چالک کیا ضرور بہت کم سیٹے جی ڈی ایس کو دے رہا ہے اور یہاں پر وہ 12 سیٹے دے رہا ہے لیکن زیادہ تر جگہ پر آپ دیکھیں گے 26, 24, 25 یا 33 یعنی وہ جو 20 سے 25 کا آکڑا تھا اس کے آس پاس جی ڈی ایس دکھائی دے رہی ہیں اپنے گڑھ میں جی ڈی ایس نے اپنی پوزیشن کو بنائے رکھا ہے یہ پانچ وہ ایکسٹ پول ہیں جو آپ کانگریس کی بلے بلے دکھا رہے ہیں پانچ اور ایکسٹ پول میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سی تصویر اس میں الگ آپ کو دکھائی پڑے گی ان ایکسٹ پول میں تین ایسے ہیں جو آپ کو کلیر استطی نہیں دکھاتے ہیں دو جو ہیں وہ بی جے پی کو دکھاتے ہیں جیسے کہ یہ جن کی بات ہے یہ 117 سیٹے بی جے پی کو ہائر سائٹ میں دے رہے ہیں لیکن بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے 106 سیٹے کانگریس کو بھی دے رہے ہیں پھر ایسے میں 14 سے 24 جو جی ڈی ایس کی سیٹے ہیں وہ ماتوپور ہوں گی ایک آکڑا تھا تریشنکو ویدان سب آہ ہوئی تو لیکن 114 یعنی کلیر میجوریٹی سی جی ایس دکھا رہا ہے سی ووٹر جو ہے وہ ایک بار پھر 112 سیٹے دکھا رہا ہے ہائر سائٹ پر کانگریس کو لیکن یہ میجوریٹی نہیں دکھاتا ہے پھر بھی میجوریٹی کے بہت آس پاس ہے 113 سیٹے چاہیے ہیں سرکار بنانے کے لیے تو اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ سمی جی اس کو ہم کو پہلے والے میں رکھنا چاہیے کیونکہ 112 سیٹے جو ہیں وہ لگ بگ بہومت کے آس پاس دکھائی پڑتی ہیں اسی طرح 109 108 تو آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو ہائر سائٹ میں آپ کو لگے گا کہ زیادہ تر ایکزٹ پول جو ہیں وہ کانگریس کی بات کہہ رہے ہیں اب سمی جی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹپ پڑی اس پورے ایکزٹ پول پر رہیں دو تین چیزے ہیں ہم کو پہلے تیہ کرنا چاہیے کہ کس ایجنسی کے سرپے پر ہم چرچہ کریں تو چرچہ فوکس ہو پائے گی ایکسس ماہ انڈیا پھر کر لیتے ہیں کیونکہ وہ راہول گانڈی اور کھرگے کے دعوے کو پورا کرتے دکھائی دے رہا ہے میں نے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کر لینا چاہیے اس لیے کر لینا چاہیے اگر آپ ایکسس کو چلتے ہیں کہ اب ان کا ایکزٹ پول ٹھیک بچھے ہاں کئی بار ان کا جو ریشو ہے وہ 100-100 میں سے 80-90 فیزدی کا ہے اس لیے ایکسس ماہ انڈیا پھر آپ چلتے ہیں تو میں اس کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایکسس ماہ انڈیا سب سے ادھک سیٹیں کانگریس پارٹی کو دے رہا ہے ان تمام سرویز جب آپ بول رہے ہیں تو اس کے آکڑے بھی نیچے ایک سو چالیس سیٹوں کا جاپر سرکٹ انہوں نے دیا ہے وہ دکھاتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا بمپر جیت اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ بمپر جیت ہے اس کا مطلب دو چیزیں ہیں پہلی بات کہ زبردست انٹی انکومنسی تھی رولنگ سرکار کے خلاف یعنی بھومبائی سرکار کے خلاف بی جی پی کے خلاف اس کا فائدہ ملا اور دوسری بات جو مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو چناوی کیمپین تھا پرمین وہ کانگریس نے سکرات بھگ نوٹ پہ لڑا انہوں نے اپنا پلان دیا کہ ہم یہ کام کریں گے انہوں نے پانچ گیارنٹی گنا دی محلاؤں کو تمام طریقے کے سویدھائیں دینے کی بات کر دی بیروزگراروں کو بھتہ دینے کی بات کر دی فری کے راشن کی بات کر دی فری کی بجلی کی بات کر دی ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں تک کہا اپنے سروے اپنے اس کیمپین کے دوران کہ ہم اپنے جو لوگ سماج میں ویمنس سے نہ بھلاتے ہیں میں سپیسیفکلی اس کانٹروورشنل ٹروپک پہ آ رہا ہوں جس کا رام بزرنگ ڈل ہے کہ ہم اس پر بین لگائیں گے پی ایف آئی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکوئیٹ کیا یہ ایکسس ماہ انڈیا کا جو سروے کہتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ ملا کانگریس پارٹی کو بجرنگ ڈل پر بین کرنے کی بات کا فائدہ کانگریس کو ملا اولڈ محصور کی علاقے میں جو کی ووکا لنگا کا علاقہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے بجرنگ ڈل جو کانگریس پر ہاوی پڑھے گا سمید جی کا کہنا ہے اس اینالیسس کے بعد میں جو کم سے کم ایکسٹ پول بتا رہا ہے کہ بجرنگ ڈل والے مدے کا فائدہ ملا کانگریس کو کانگریس کو بھی ملا بھاجپا کو بھی ملا جو بھاجپا بھی تھی سکھوڑ گئی تھی ساٹھ پیسر سیٹوں پر اگر اس کی خاتے پاس تھی سیٹیں آتے دکھائی دے رہی ہیں تو بی جے پی کا جو سٹراغ ہورٹ ہے کوسٹل کرناڈ کا اور ممبئی کرناڈ کا اس علاقے میں بی جے پی نے اس ایکسس سروے کے مطابق بہت بڑی سنکھیا میں اچھا پردشن کیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں پودرائز ہوئی اور کاؤنٹر پودرائزیشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹ کنسولیڈیڈ ہوا اور اس کو اس علاقے میں فائدہ ہوا پر اس علاقے میں سیٹیں اچھی نہیں تھی جتنی اچھی سیٹیں اور بینگلور کے علاقے میں سنٹرل کی علاقے میں وہاں پر کاؤنگریڈ کو اس کا فائدہ ملا تو کل ملا کر بجرم دلکور بین لگانے کی بات کہے کاؤنگریڈ پارٹی نے چنوہوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکڑم کھیلی تھی اور اس تکڑم کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو تھا وہ کنسولیڈیڈ طور پر کاؤنگریڈ کی پیچھے کھڑا ہوں گیا اور اس نے جیڈی ایس کا ساتھ چھوڑ دیا جو جیڈی ایس اٹھارہ سترہ اٹھارہ پرسنٹ ووٹ پاتی ہے اور قریب قریب 35 کے آس پاس سیٹے پاتی ہے وہ 20 سے 25 پر سکڑ دی ہوئی ایکسس ماں اڈیا کے سروے پر دکھائی دی رہی ہے تو مسلمان پورا کاؤنگریڈ کاؤنگریڈ کی بیچھے لام بند ہوا اس کو لگا کہ کاؤنگریڈ یہ ایک مادرسی پارٹی ہے جو بھاجپا کے ساتھ لڑتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے کیونکہ جیڈی ایس نے بہتی چیزوں پر اتنا کڑا سچینڈ نہیں لیا تھا جتنا کڑا کاؤنگریڈ نے لیا خاص کر بی جی پی کے سندر میں یا پودرائیڈیشن کے سندر میں تو جو چیز بی جی پی کو فائدہ کر گئی کاؤنگریڈ کو فائدہ کر گئی لیکن نقصان کر گئی جیڈی ایس کا نقصان کر گئی کمار سوامی صاحب کا اور یہ 140 سیٹے ایک سو بی 122 مجھے وہ مینیمم مارک بھی جو دے رہے ہیں وہ بہمت سے 9 سیٹیں اوپر دے رہے ہیں تو ایک مادر سرپے ایکسیس ماں اینڈیا آج تک کا ہے کیونکہ ایک ریپورٹیٹ سنسنہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کاؤنگریڈ کی سرکار بمپر طریقے سے بننے جا رہی ہے اور یہی سرکار چاہیے ستھائیٹو کے لیے کیا جائدین چی کاؤنگریڈ کی بلے بلے یہ کہنا ٹھیک ہوگا جائدین جی میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں آپ کو بتا دوں جی 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 آپ کی آواز سن پا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایکزٹ پول کے آدھار پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنگریڈ کی بلے بلے ہے لیکن یہ ڈسکلیمر یہ آج بھی کارن ہم کو لگانا پڑے گا کہ یہ ایکزٹ پول ہے ایکزٹ پول نہیں ہے ایکزٹ پول ہم بات کریں گے تیرا تاریخ کو لیکن ہاں جب ہم شروعات میں ایکزٹ پول ایک کے بعد آ رہے تھے الگ الگ جو ایجنسیاں ان کے تب یہ لگ رہا تھا کہ سبھی ترشنگ کو ہی بنتی ہوئی دکھا رہے ہیں اور ایک دلچس بات یہی ہے کہ دوزار اٹھرا میں جتنے بھی آئے تھے اسی طرح نو دس آئے تھے سرویکشن اور ان میں ادھکتر میں ترشنگ کو کی بات کی گئی تھی اور ویسا ہی ہوا بھی آپ جو آئے ہیں اس میں کل دس ہمارے سامنے سرویکشن آئے ہیں ایکزٹ پول آئے ہیں جس میں سے تین کے وال ایسے ہیں جو ترشنگ کو بتا رہے ہیں پانچ کانگریس کے پکش میں ہیں اور کے وال دو بھاچپا کے پکش میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے جو شیرشک دیا ہے جو ٹیگ لائن دی ہے کہ ایکزٹ پول میں کانگریس کی بلے بلے وہ بلکل صحیح ہے اور جو بات سمجھ جی کہہ رہے تھے کہ نہ کیول ستہ ویروڈی لہر تھی انٹی انکمبنسی تھی بلکہ بھاچپا جو رنڈیتی میں کشل اور چطر مانی جاتی ہے اپنا سارا زور لگا کر بھی اپنے وکاس کے مددوں سے اگر بھٹک گئی تو جو میں نے ایک بات کہی تھی اس کے پہلے والے ہماری باتچیت میں کرناٹک ایسا راج جنہی ہے جو کیول نیریٹیو پر یا کیول لہر پر چلے وہاں کے لوگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں وہاں کا جاتیقت ویبھاجن الگ ہے اور جو شہری ورگ ہے بہت سمجھدار اور تارکیق طریقے سے ویویچنا کرنے والا ورگ ہے اور وہاں پر ویدان سبھات چناؤں میں روٹی پلٹنے کا ریواز بھی ہے ایک طریقے سے لیکن پھر بھی آپ تھوز بات کریں گے تو ہی چناؤں جیتیں گے کیول نیریٹیو کے دم پر نہیں جیت سکتے تھوز بات کی کانگریس نے اپنا پکش رکھا اپنی باتیں رکھی اور ساتھی ساتھ جو بات ہو رہی تھی کہ دکشن کرنا ٹک میں ان کا بجرنگ دل والا جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ چل گیا نیریٹیو میں اور پرچار میں چل گیا جب میں کہتا ہوں تو اسی آدھار پر کہ ایکزٹ پول جیسے ہیں ویسے ہی نتیجے آئیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کے کارنوں کا ویویچنا ہم اس دن کریں گے ایکزٹ پول کی ویویچنا کے آدھار پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی محنت رنگ لارہی ہے اور کرنا ٹک کی یہ جیت ان کے لیے سنجیونی ثابت ہو سکتی ہے اگر ویسا ہی ہوا جیسا ایکزٹ پول میں بتایا گیا ہے یہ تو بات ہوئی ایکسس ماہ انڈیا کی آپ نے جو انالیسس رکھی تھی سمجھ جی میں چاہوں گا کہ باقی کے جو ایکزٹ پول آئے ہیں ان کو بھی انالائز کیا جائے ہائر سائٹ پر دیکھا جائے تو لگ بگ سبھی ایکزٹ پول اس دشاہ میں کہہ رہے ہیں اور جو اپینین پولز تھے یا زیادہ تر لوگوں کی انالیسس تھی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خبروں کے کھلاڑی کے دوران جب بھی ہم اس پر انالیسس کرتے رہے تو یہ بات بہت اس پشت طور پر سامنے آئی کہ اشوک وان کھڑے ہیں پریم کمار ہیں وینو جی ہیں وینو دگمی اتری جی ہیں سبھی لوگوں نے لگ بگ ہائر سائٹ پر کانگریس کو رکھا تھا اس وقت لیکن ایک بات یہ تھی کہ آخری دنوں میں بجرنگ دل کا مددہ جو ہے وہ کہیں بھاری نہ پڑ جائے اس بات کی چنتہ بھی کانگریس کو ستانے لگی کانگریس کو بیک فوٹ پر آنا پڑا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ بجرنگ دل کا مددہ کانگریس کو فائدہ پہنچا تھا کچھ جگہوں پر دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے کی رن نیتی کو کیا اینالائز کیا جا سکتا ہے تب لگ رہا تھا کہ یہ زبردستی کا مددہ کیوں اٹھا دیا گیا اب لگ رہا ہے کہ نہیں اس کا کچھ فائدہ ہے کچھ نہ کچھ رن نیتی بنائی گئی ہوگی اس کے پیچھے دیکھیں اب یہ کہہ سکتے ہیں بلکل پرابین اور اس میں مجھے کوئی دورائے نہیں لگتی کہ کانگریس نے کچھ تو سوچ سمجھ کے کام کیا ہوگا پی ایف آئی کے ساتھ بجرنگ دل کا نام ایکوئیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور کانگریس جانتی تھی کہ اس کا ریپرکیشن ہوگا اس کا اُلٹا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کانگریس یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس کا میسج چلا گیا ٹھیک جس کی لئے اس نے میسج دینے کی کوشش کی یعنی ایک الپسنکھت گولڈ بینک کو وہ اپنے پیچھے اس کو اس نے کانسولیڈیٹ کر لیا اسی لئے ایکسیس ماہ انڈیا اور ٹوڈے سانکیا یہ دو طرفے ایسے ہیں جو کانگریس کی تھمپنگ وکٹری دکھا رہے ہیں ایک سو تیرہ کا جب وہمت اس سے اوپر سیٹے دکھا رہے ہیں جو ایکسیس کے آکڑا تو آپ دکھائی رہے تھے ٹوڈے سانکیاں میں ایک سو بیس پلس وائنس گیارہ کہا گیا ہے یعنی قریب قریب ایک سو دس سے ایک سو تیس سیٹوں کے بیچ میں کانگریس پارٹی آ سکتی ہیں اور اگر آپ سرکرٹ مانگے چلے تو کانگریس پارٹ ایک سو تیس سی رہتے ہیں اس کو بڑی سیٹی بڑی جیتی کہا جائے گا تو کانگریس کا یہ جو عرب سنکیاں کارٹ تھا عرب سنکیاں کا appeasement جس کو بی جے پی کہتی ہے کہ آپ یہ خاص طرف کے کو سمبودیت کرتے ہیں وہ اس کے فائدے میں ثابت ہوا ہے اور اس لیے بھی ثابت ہوا ہے پرمیر ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کرناڑک جیسا ایک لٹریٹ سٹیٹ کرناڑک جیسا ایک ایسا سٹیٹ جو ہندوستان کی dvp میں contribution دینے والا چوتھا سب سے بڑا سٹیٹ ہے کرناڑک جیسا ایک ایسا سٹیٹ جہاں پر بڑی بڑی اندیوگ ہے جہاں پر بہت بڑی سنکیاں میں foreign investment آیا ہوا ہے چاہے وہ بیگنور کا علاقہ ہو بڑی بڑی multinational company وہاں پہ ہو وہاں پہ جب روزگار تب ہی ہو سکتا ہے جب وہاں پہ شانتی ہو اور اگر کچھ لوگ ایک خاص تبکے کے لوگ ایک خاص دھرم کے لوگ ایک خاص کپڑے پہن کر آئے اور کچھ لوگوں کو ماررے پیٹنے لگیں اور ان کو ان کی کھل کر وہ کام نہ کر پائیں اپنے کام پر نہیں جا پائیں اور وہاں پر unrest ہو جائے شانتی پھیلی رہے سنکیہ میں ویدیشی کلائنٹس آتے ہیں وہ نہیں چاہے گی کہ اس کے پاس شام کو ہوتل پہ جا رہے تو کوئی آکے مارپیٹ کرنے لگے کوئی آکے اٹھا پٹک کرنے لگے اس جنریشن اس اس موٹ کو کانگریس کو لگا کہ وہ کپٹیلائز کر سکتی ہے اگر وہ بجرنگ دل کو کٹیگرائز کر دے پی اپ آئی کے ساتھ مجھے مانا جاتا ہے پر کانگریس نے رنیتی کاروں نے گستو سوچا ہوگا یہ آج مجھے لگ رہا ہے جب ہم exit پول کے آنگڑیں دیکھ رہے کیونکہ زیادہ تار اگر آپ دیکھیں جو 10 کے ہم بات کر رہے ہیں 10 میں سے 5 میں کانگریس جیت رہی ہے اور 2 میں بھاجپا جیت رہی ہے بھاجپا جن 2 میں جیتی دکھائی بات اور ایک اور دکھا رہا ہے نیوز نیشن کا وہ بہت بڑی مارجی سے جیت نہیں دکھا رہے تو ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا چاہیے پرابین کی جنتہ کے بیچ میں کانگریس پارٹی نے جو بیٹے ایک سوا سال سے مومنٹم بنایا تھا اس کا فائدہ ان کو ان چناؤو میں دکھا ہے چاہے وہ پی ایف آئی چاہے وہ بدرنگل کا نام لینے ہو یا پھر جنتہ پسند کی پانچ گیرنٹی جو مفت سکیم گھوشنا کی اس کا ان کو فائدہ ملا جیدیب جی پانچ دو کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم دیکھیں تو باقی کے جتنے بھی ڈسکس کر رہے باقی ہم نے ٹوٹل دس ایگزٹ پول رکھے درشکوں کے سامنے ان دس کے دس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بی جے پی کے لیے بہت راحت کی خبر ہو لیکن کیا مانا جائے گی یہ ایک سور میں ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سور میں ایک بات کہتے ہیں تو نتیجوں کے بہت آس پاس آجاتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ مقابلہ بڑے پیمانے پر کانگریس کی طرف شفٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک زٹ پول پر پر آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ عمومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں اور اس کے بعد بھی نتیجے کچھ الگ آئیں ایسا کم ہوا ہے مجھے جو ادھارن پچھلا یاد ہے وہ اس کے پچھلے والے جو بیہار کے چناؤ سے ویدھان سبا کے جس میں مہا گڑ بندن کی اچانک بمپر جیت ہو گئی تھی لیکن جیت بھاج پا اور بھاج اچانک اس کے ویپریت پرینام آ جائیں ابھی سمبھا ونہ کم لگتی اور جو بچے وے دو پول بھی ہیں جو بھاج پا کی جیت کی بات کر بھی رہے ہیں وہ سمید جی نے بلکل صحیح کہا ہے کہ وہ ویفر تین بہت کم 113 اگر چاہیے اور ایک تو 114 ہی تک بھی لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی بتا دے کہ ہم ہر بار کہتے ہیں کہ انتھم پرینام نہیں ہے لیکن آخر کار یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں یہ سیمپل کے آدھار پر کام کرتی ہیں لوگ جو ووٹ دے کر نکل رہے ہوتے ہیں ان سے بات کرتی ہیں کچھ لوگ صحی بتاتے کچھ نہیں بھی بتاتے پر بھی موٹے طور پر انمان ٹھیک نکلتے ہیں اور سیمپل سائز کے آدھار پر چلتا ہے فیلحال جو پورا پرچار ہم نے دیکھا جو اس پورے چناؤ کا وشلیشن ہم لگاتار ہمارے تمام live میں تمام شوز میں خبروں کے خلاڑی میں جو ہم چرچہ کرتے رہے ان کو اور ان exit پول کے آکڑوں کو ہم ملاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ستھیتی ایسی ہی ہو شنیوار کو تیرا تاریخ کو میں ابھی کانگریس کے پروقتاؤں کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا ہے بجرنگ بلی نے گدہ چلائی تو ضرور ہے لیکن بھاچپا کی طرف کیونکہ موقع مل گیا ہے کانگریس کے پروقتاؤں کو یہ کہنے کا سنکٹ میں سبھی تھے آدم دنوں میں کانگریس بھی سنکٹ میں آگئی اچھا میں یہاں پر بہت سارے کومنٹس پڑھ پڑھ رہا ہوں اور سے ان کو سن رہے ہیں اور سوا بھی ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا تو میں جانتا ہوں کہ کتنی گہرائی سے باتوں کو رکھتے ہیں سمجھ جی اگلا سوال پر 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 گاندی زندہ بات بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں یہ کیا چناؤ پر 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 سہرہ باندھ کر جائے گا یدی یہی نتیجے ہوتے ہیں تو اور کیا پر گاندی باد رہا ہوں گی اس میں کوئی دور آئے نہیں چاہیے پر پر سوال پر سوال پر سوال پر 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 بہت بیرل ہوئے پر جس طریقے سے میں یہ بات آج تک بھولتی ہے کہ نرین رمضی جو بار بار کہتے رہی مجھے اشانہ بنایا جاتا انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو گالی دی گئی پر 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 لانے کی ضد پڑے گی کیونکہ جس طریقے سے چناؤ لڑتی ہے کانگریس نے اس کو پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے اور تو رہی سوشل میڈیا پہ دکھتے رہے ٹی پہ آتے رہے وہ کام کانگریس پہ سیکھ رہے گی اگر ایسے نفی جی آتے ہیں تو کانگریس کی طرف سے بڑی زبردست فریم جائیدیب کنڈک جی کی مل رہی میں چاہوں گا میرے ساتھی فل فریم جائیدیب کنڈک گنڈی زندہ بات کے بھی ہیں ایک بڑا دلچسپ کمنٹ یہ بھی ہے کہ EVM تو بچ گئی لوگ بلے دلچسپ طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں آپ پر exit پول کے نتیجے EVM سے نہیں آرہے درشکو کو سمجھنا چاہیئے EVM تو کھلے گی کھلے کھلے ایسا ہوتا ہے نہیں تو ہر بار کیا ہوتا ہے تو EVM پہ دوش مر دیا جاتا ہے بی پکشت جو ہارتے ان کے دوارہ تو اسی لیے بڑے دلچسپ کمنٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے نام اس لئے لے لوں کہ بڑا جبردست سمرتھن اور آپ نے جو آکڑا live کے پہلے کہا تا پرمین اب اس کے بھی پار ہم چلے گئے ہیں سبھی کو دھنیوا دے جو سمرتھن آپ آمر جالا کے live ہو دیتے اور آپ نے ٹھیک کا جب اس تیجی پریانکہ پی اچھا چلیے راہول گاندی سب سے بڑا چہرہ سب سے بڑا چہرہ کا مطلب ہے کہ راہول گاندی کو راہول گاندی چہرے پر دیخائی دے رہی پریانکہ جس طرح پرموٹ کیا گیا تیلنگ گانا میں جیسے انہوں نے چنوپرچار تھم پریانکہ پر کسی اور پر نہیں آپ کا سوال بہت مہدپون ہے لیکن پریانکہ سوال بہت مہدپون اور دمبیر کیا ہے کانگرس کو ایک ایسے نیتا کی تلاش تھی جس کو وہ مریندر موڈی جیسے اونچے قد کے نیتا کے جادو کے سامنے کھڑا کر سکے اور راہول گاندھی کے پاس وہ واق چاتور نہیں ہے بھاجپا کے پاس ایک نہیں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بکتر تکلا میں ماہر ہیں اچھا بھولتے خاص طور پر ان کا سب سے بڑے بڑا چہرہ پردھان منتری نریندر موڈی پریانکہ گاندھی اتب دیش میں آئی اتب دیش شکتی اور جو آتما وشواس ہے اس میں ہیمانچل پردیش کی بڑی بھومی کا ہے ہیمانچل چناؤں میں بھی پریانکہ گاندھی نے سکری بھومی کا نبھائی تھی اور وہاں جب سفلتہ ملی جب آپ لگاتار پریتن کرتے ہیں پریانکہ سفل ہی ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی نراشا گھیر لیتی ہے لیکن ہیمانچل کی جیت نے بھی کئی پریانکہ گاندھی میں آتما اشفاظ بھرا ہوگا جس توفانی انداز میں انہوں نے دورے کیے جس آتما اشفاظ سے وہ بولی ہے اور جو میں کہہ رہا تھا کہ بھاوک تنطوعوں کو چھونے کی کوشش کی ہے جو بھاج پا مہدی جی کا سٹائل رہا ہے جو پہلے خود اندرہ گاندھی بھی اسی طریقے سے کارش ایلی ان کی اپنا تھی اور اندرہ اممہ والی بات تھی بلکہ میں جو کہہ رہا تھا شروعات میں کہ پریانکہ گاندھی اندرہ اممہ والے تنطوع کو اگر تھوڑا پہلے چھو لیتی تو شاید شاید سفلتہ کا پرطیش اور زیادہ ہوتا یہ مانتے ہوئے کہ اگز پول صحیح ہیں لیکن یہ جو کومنٹ بھی آرہ ہیں پریانکہ گاندھی زندہ باد والے پر جہدید جی یہ بھی سٹریٹیجی نہیں دکھائی دیتا ہے آخری دیتے ہیں ویپکشی وں کو کیونکہ آپ اپنا ٹرمپ کارڈ چل چکے ہیں اور اب مددان میں زیادہ سمجھ نہیں کارناٹک میں جیت ملے گی بلکہ اس پرشتر کا اتر بھی ملے گا موڈی کے سامنے کس کو چہرہ بنائیں اور موڈی کے سامنے یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے جہدیب جی کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر جب موڈی بنا مراہول ہوتا ہے تو معاملہ سمید جی پردان منطری موڈی کے سامنے پریانکہ کو آپ کس طریقے سے آگتے خاص طور پر تب جب کی راہول کے چناؤ لڑنے پر سنشے بنا ہوا ہو جب کی راہول کی سانسدی چلی گئی ہو پریانکہ کیا ان ساری سمسیاؤں کا ندان آپ دکھائی پڑتی دیکھیں آپ یہ کہنا بہت جلوازی ہوگی نریندر موڈی کے پاس اتنے سالوں کا انہوں ہے پریانکہ گانڈی ہمارچن پردیش پہ دیت حاصل کی اور اب یہ اگزیٹ پول نہیں ہے پریانکہ گانڈی کو اسٹیبلش کر دینا پریانکہ گانڈی کے ساتھ ذاتی ہوگی ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہا پریانکہ گانڈی اور کہا نریندر موڈی یہ تلنا نہیں ہو سکتی ساف ساف بات ہے اور دوسری بات ہم کو یہ نہیں بھول موڈی چہرہ ہے نریندر موڈی کے سامنے اس دس مہینے کے دوران کامپیننگ کے دوران کانگریس پارٹی کو یا بپکش کو اتنا بڑا مومنٹم کھڑا کرنا ہوگا کہ نریندر موڈی سب نہیں ہو سکتا تب ہی چیزیں بد سکتی نیتیش کمار ممتا بنر جی ارون کیجری وال شرط پوار کیسی آر سب کو رکھ لیجئے اور اس میں آپ اکھلیش کو بھی رکھ لیجئے اب ان سب میں آپ کون سا چہرہ دونوں کو لیائیے تو ان سارے چہروں میں آپ کون چہرہ لگتا ہے جو زیادہ مضبوطی سے لڑ سکتا ہے ان کی آپ سکتا لڑ لیائی لیکن ان سامنے اگر کسی کو کھڑا کرنا ہو تو ویپکشی اکتا چہرہ کون ہو سکتا ہے کوئی تو رکھنا پڑے تکہ لگانے کی بات ہے آپ کہ لگا لیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ تمام سے آپ نے نام لیے ان میں ایک وقت جو اس نیتیش کمار اور نیچی کی تپکے سے آتے ہیں نیتیش موڈی عویجیت نہیں سمیت عوستی جی تو میں نے کب کہ عویجیت ہے لیکن نریند موڈی کے سامنے پریانکا گانڈی کو خڑا کر دینا یہ ذات کیون پریانکا گانڈی پہ اپنا چناؤ تو جیتے اس کے رائے بریلی چک منگلور یا پھر وائینا کہا چناؤ لڑنگی کیونکہ راہول گانڈی کے چناؤ لڑنے پہ سامنے جب تک کو گیر نہیں کر دیتا نریند موڈی عویجیت رائے بریلی سے بڑے چانسز دکھ رہے کیونکہ سونیا جی شاید ایکٹی پولیٹکس چناؤ راجنیتی میں نہ اترہ تو آپ کو لگتا ہے کہ پریانکہ وہ جگہ لے پائیں جو اندرہ جی اور سونیا گانڈی کی رہی ایسا کانگریس ہی مانتے ہیں کہ ادرا گانڈی نے اس سے کمبیک کیا تھا پریانکہ گانڈی ان کی راجنیتی طور پر ان کی وراغ سکتی ہیں تو ان کو وہاں سے لڑنا چاہیے پر میرا یہ کہنا آج کی ستتی میں اگر چاروں پارٹیاں لڑتی ہیں بسپا سپا بھاجپا کانگریس تو رائے پارٹی کے لئے سید بچانا پریانکہ گانڈی کے لئے بھی آسان نہیں یو پی میں یوگی آدھے سنات کی سرکار ہیں اتی گحمت والے پرکرن کے بعد ان کے کریئر ان کے جو گراف ہے پوپلارٹی کا اگری کرتا ہوں کہ پورے دیش کی سیاست علاق اور اتر پردیش کی سیاست علاق ہے یہاں پر جو ڈبل انجن والی بات کہی جاتی ہے یہ ایک ایسا راج ہے جہاں پر پردان منتری موڈی کے چہرے کی ضرورت بی جی پی کو نہیں پڑھتی ہے کیونکہ یوگی ہے لیکن راہول گاندی کی سوچ اور وہ دیش کو سمبھال نا چاہتے ہیں کیا ایسا کوئی impression وہ بھارت جوڑو یاترہ اپنے باشنوں کے دوران رکھ پائیں یہ سوچ بنے کی وہ وقت شاید پریانکہ جیسے نہ ہو لیکن ان کی سوچ ان کا ویزن جو ہے وہ تھوڑا اور آگے دکھتا ہے میں اس پر نشیط طور پر تو ٹپنی نہیں کر سکتا پرمین لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسا راہول گاندی سوچتے ہیں ٹھیک ویسا کا ویسا سمواد وہ نہیں کر پاتے ہیں یہ ایک آرٹ ہوتا ہے کمیونکیشن اوریشن یہ ایک سکل ہوتی ہے جو کوئی دیورے 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 بھی کر لیتا کسی میں ہوتی ہے نیسرگی اور کوئی اس کو ارجیت کرتا ہے راہول گاندی نے بہت کوشش کی ہے بہت محنت کی میں کہوں گا لیکن وہ نہیں کر پائیں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیچرل thought process ہوتی ہے تو آدمی بولنے بھی اچھا لگتا ہے وہ سکتا اس میں disconnect ہو لیکن ان بیکتی کا observation ہے وہ تو ٹھیک ہے ہی کہ راہول گاندی کے سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اگر سکتا آپ ملے گی تو آپ اس سکتا کا اپیوک کریں گے سماج کے حط میں جن ووٹروں تک آپ جا رہے ہیں ان ووٹروں سے آپ ووٹ کی سادھار پر مانگ رہے ہیں کمیونی گیٹ تو کرنا ہی پڑے گا نا آپ بھئی اگر آپ کو کبھل اگزیگیوٹ کرنا اور پولیسی بنانی تو آپ اچھے بیوروکریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اچھا پولٹیشن بننا ہے راجنیتہ بننا ہے تو آپ کے پاس ابھی وقتی کی کلا ہونی چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ راجی گاندھی اچانک ہندرہ گاندھی کی ہتھی کے بعد پردان خود سونیا گاندھی کی بات کریں بہت اچھے وقت وہ نہیں تھی شروع میں لیکن کم سکر بڑے اکشور میں لکھئی اس کو ابھی بھی پڑھ لیتی ہے لیکن خود سے بھی بولنا وہ دیرے سکھ گھر بولنے لگی تو دونوں کی تلنا ہو رہی ہے دونوں بھائی بہنوں کی بھائی بینک کی نوکری کر رہے تو آپ کو سوچ رہے وہ نہیں بول پار رہے ہیں بہت فرق نہیں پڑے گا آپ کام بہت سجن نے سوال پوچھا تھا اس کے اتر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اور اگر دونوں میں الگ الگ طرح کی کلا ہے تو دونوں کی جگل بھنڈی بھی کانگریس کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے پورے دیش کے کینویس پر کانگریس کی چنویتی کہیں بڑی ہے لیکن جیسا کہ کسی سجن نے ایک اور کمنٹ کی مخاطب ہوتے ہوئے کہ عویجت تو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی نے کوئی سمیہ آتا ہے جب سیر سوا سیر بھی ملتا ہے لیکن وہ کون ہوگا اور سوا سیر کو بننے کیلئے کیا ویروضی لہر کو نہ بھاپ پائی نہ اس کا پرتکار کر پائی لیکن آپ وہیں گجرات میں دیکھ لیجئے اتنے لمبے سمیہ تک ستہ میں رہنے کے بعد بھی ان کو یہ بالون تا ستہ ویروضی لہر آئی گی اور ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے پوری سرجری کر گرا منتری مندل مکش منتری سے لے نیجے تک بدل دیا اور جہاں اس نیتی کے آلوچ نا ہو رہی تھی اور بار بار میں تو یہ لگنے لگا تھا کہ آم آدمی پارٹی بھی گھوٹ کٹے گی توڑے گی لیکن بمپر جیت گجرات میں ملی تو ہر جگہ ہر پارٹی ایک ہی طریقے سے نہ لڑ پاتی ہے نہ پرنام دے پاتی سمی جی ابھی exit پول پر پھر لوٹتے ہیں یہ سارے exit پول دیکھنے کے بعد میں آس پاس کا معاملہ اور اگر آس پاس کا معاملہ رہتا ہے تو پھر کرناٹک کا مزاج جس پر کئی بار ہم نے بات کی آپ کو کسی تصویر دیکھائی دے رہی سارے exit پول دیکھنے بار پھین میں کون کچھ اپنا کہنے والا میں تو اس پار پھول پہ گیا بھی نہیں کرنا دکھا کہ زمین کی چیزوں کو بتا سکھوں لیکن کون میں دس میں سے پانچ کونگریس کی طرف وشارہ کر رہے ہیں دو بھاجپا کی طرف وشارہ کر رہے ہیں اور تین ادرس کی طرف وشارہ کر رہے ہیں تو میں یہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ہوا کو دکھا رہا ہے یہ ایسا مومنٹ دکھا رہا ہے جس میں کانٹے کی ٹکر ہے جس میں کونگریس کو ہلکی سی ایج ہے اور جی ڈی ایس جو کی سب سے critical factor ہے چناؤوں کا اگر جی ڈی ایس چناؤ ٹھیک سے نہیں رہ پاتی ہے تو کانٹے کے لئے کام آسان ہو جا رہا ہے جی ڈی ایس کا جو ووٹر ہے وہ کانٹے پالے میں چناؤ لڑنا چناؤ جیتنا اور سرکار بنانا یہ چناؤ پالے تین پلر ایک دشا میں جا رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مومنٹم ہوتا ہے چناؤ لڑنے کا ایک چناؤ وہ پارٹی جیت بھی جاتی ہے لیکن سرکار نہیں بنا پاتی ہے سرکار بننا پر دکھا رہے اور انہوں نے سرکار بنان لی تھی تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا کرتی ہے 120 پلس جب سیٹی کرنا تک میں چاہے جس کیا بھاچ بھاچ تب بھاچ چیزیں ڈاو رہیں گی اگر ماملہ ہوتا ہے لیکن اگر 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 140 سیٹے تک دکھا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے اور پھر باقی جو نو پول سوال کھڑے ہو جائیں گے کیا پھر ہوا کو نہیں پہچان پھر یہ بھائی ہوا ہے لیکن کہنا خدا مشکل ہے ہو سکتا ہے سارے اگزیٹ پول دھرے دھرے آجائے اس لیے یہ رومانچ جو ہے چناؤ پلی ناموں کا یہ برقرار رہے گا یہ تیرہ تاریخ کو شنیوار کو 11 بجے سے ایک بجے کے بیچ تک برقرار رہے گا ہی رہے گا 8 سے 11 میں تو ستھتی پوری طرح کئی بار نہیں ہو پاتی ہے ایک دو بار کئی بار شام کو 5 6 بجے تک بھی چناؤ اٹک گئے مدبردیش میں ایسا ہی ہوا تھا تو یہ نرور کرتا ہے لیکن پھر بھی کرناٹک کے ہی پچھلے امر اجزالہ پر ہی میں خود اور لگاتار ستھی بدل رہی تھی تو ہم شنیوار کو جب صبح 8 بجے سے لگاتار لائی میں بیٹھیں گے ہم کو 11 بجے کے آس پاس پتا لگنے لگ جائے گا کتنے صحیح ہیں فیلحال یہ کوئی ماننے کا کارن ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کچھ سیلف گول جو انہوں نے کر لئے کتنے بھاری پڑھیں گے دیکھ جو سموات داتا گراؤن پر بھی گئے تھے پر یہ پتا لگتا ہے کہ سیلف گول بھاری نہیں پڑے ہیں ان سیلف گول کے باوجود بلکی جو سمیج جی کہہ رہے تھے بجرنگ بلی شاید فیوری بلی ہو گیا ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ کانگریس کی ستیتی گراؤن پر مجبوط تھی سموات داتا جو گئے تھے زمین پر ان کا بھی یہ کہنا تھا لیکن کئی بار ایسے پرینام آئے جنہوں نے سارے چناؤی پندیتوں کو زمین پر گھومنے سموال سموات داتا کو راجنیت وشلش کو بھی دھتا بتا دیا ہے اس لیے اس رومانچ کو برقرار رکھنا ہے چناؤ پرینام لوگ تندر کا ایک بڑا اتصو ہوتے ہیں اور ہم پترکار لوگوں کے لئے تو مہتصو ہوتے ہیں چناؤ پرینام وں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اس لیے تیرہ تاریخ کا دن چنیو گار کا دن مہت پون ہوگا خود کی تصدیق کرنے کے لئے بھی آج ہم نے جتنی الگ الگ سنسطھاؤں نے exit پول کیے تھے ان کو ساتھ میں رکھا دیکھا تلنا کی ابھی تو میں چاہوں گا جیدی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں لیکن میں دس کے دس exit پول بھی سان میں رکھ دیتا ہوں اور آپ ان کے اوپر اپنی analysis رکھتے رہے ہاں ہمارے پار سلائیڈ ہے جو ہماری سائٹ پر بھی اپلبد ہے اور جس میں سارے سروے ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں ایک اس کے پہلے میں پروین ایک پریشنے لینا چاہتا ہوں جس پر میں رک گیا تھا حیالال فلاح انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک پترکار ہونے کے ناتے میرا آپ سے ایک سوال ہے کی کی راہول گاندی لوگ سبھا سدستہ جانے کے بعد کیا راہول گاندی راج سبھا بھی نہیں جا سکتے ہیں میری جگیا سا کو شانت کریں ڈاکٹر رفت مسود اچھا ہے اپنے بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے اور چونکہ آپ نے بڑی امید سے پترکاروں کا جو پینل بیٹھا بات کرنے کے لئے مورو جالا کے منج پر تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کانون ہے اس کے مطابق اگر آپ کو دو سال یا اس پول جب آپ کہہ رہے تھے تب دکھا رہے تھے وہ ایک بار دکھا دیا جائے تو دس کے دس exit پول کی اگر بات کریں تو اس میں زیادہ تار جو ہیں وہ اور ان کے انیلیسس ہم نے آپ کے سامنے رکھی ملک آرزون خرگے نے اس پر کیا کہا تھا access my india کا جو آکڑا آیا ہے اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم ذرا آپ کو سنواتے بھی ہیں کی کی کیا کہنا تھا ملک آرزون خرگے کا پی پی کا ایمپیکٹ پڑھتا ہے یہ تو لوگ تو ووڈ ڈال رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار کو بدلنا اور سرکار کو بدل کے کانگریس پارٹی کو لانا اور لوگ تنگ اور تباہ ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولمپنٹ کرنے والے اور کرپشن کو نکالنے والے حکمت میں اگر آئے تو اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ راج میں پڑھتا ہے اور ڈیولمپنٹ بھی ہوتا ہے اسی لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی آئے اور ہم کو سبھی جو ریپورٹ مل رہے ہیں اچھی اچھا طریقے سے چناؤ چل رہا ہے اور کانگریس پارٹی تنپیم مجورٹی سے چناؤ جیتے گی